سورہ یاسین قرآن ہے قرآن ہے یا نہیں الحمد بھی قرآن ہے وقت تھوڑا ہے اگر الحمد کی جگہ ہم سورہ یاسین نماز میں پڑھ لیں نماز نہیں ہوتی معلوم ہوا قرآن پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی بھئی آرہ کیا شاہ ہے یوکے کی بہت عریف سنی ہے اگر یاسین پڑھ لیں نماز کی جگہ قرآن میں یاسین پڑھ لیں نماز کی جگہ نماز ہوگی کیوں نہیں ہوگی قرآن نہیں ہے یاسین قرآن ہے دل ہے قرآن کے معلوم ہو گیا قرآن پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی حالانکہ الحمد بھی قرآن ہے لیکن قرآن الحمد کے لئے رسول نے فرمایا نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ اس میں الحمد نہ ہو تو پھر مانو مانو یاسین الحمد کی جگہ پڑھیں نماز نہیں ہوتی معلوم ہو آپ قرآن پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی پھر مانو الحمد میں قرآن کے علاوہ کچھ اور ہے جن کے پڑھنے سے نماز ہوگی جس کے پڑھنے سے نماز ہو رہی ہے الحمد الحمد سے نماز نہیں ہو رہی ہے دیکھیں الحمد پڑھیں نماز ہو جاتی ہے یاسین پڑھیں نہیں ہوتی ہے معلوم ہوگا جو کمال یاسین میں ہے الحمد میں ہے یاسین میں بھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں کیوں نہیں ہے ترجمہ چھیک کر لو اس لیے الحمد نماز میں واجب ہے الحمد میں ہے ہی فقط چودہ غیر کوئی ہے ہی میں آج کے بعد ترجمہ چھیک کر لو حیدری ترجمہ چھیک کر لو بس بات کیا اندر سے ایک گال بڑی ساری میں کرنے لگا ہوں اے اللہ تُو نے الحمد رسول اللہ ان کے زمانے میں الحمد بھیجی آخر میں سورہ الحمد بھیجی آخر میں بھیجی عبادت ہیں تو پہلے شروع تھی معلوم ہو گیا کوئی عبادتوں کا نعم البدل پہلے تھا میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں نہیں سمجھا دی الحمد اترا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں پچھلے نبیوں میں الحمد آئی نہیں اتڑی نہیں اور ان پر اللہ نے نماز واجب آئی ہے پھر مانو نا مانو مانو پھر قرآن کے علاوہ بھی کوئی ہائیں جن کا صرف نام لے لے نماز ہوگا دی ہے ہائے 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 اگر سمجھائے سے نہیں پھر کوئی ہائیں الحمد کے علاوہ کوئی ہائیں وہ ہائیں کون جن کے لئے روز آپ دہتے ہیں ہمیں قائم رکھ ولایت علیتہ مہدی پر جو بلا فاصل بھی ہیں بھی ترتیب بھی ہیں ہوگی گل اگر جلدی مکمل پچھلے زمانے میں الحمد نہیں تھا میرے بھائی الحمد نہیں تھا جب نہیں تھا تو اللہ نے کہا تمہارے ہاں صرف آج آبیرا پٹر آؤ آؤ جا 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 جو غور نہیں فرمائیں گے انہیں چودہ سو سال سے سمجھ نہیں آئی آج آدھے گھنٹے میں کہاں آئے گی آدھے گھنٹے میں کہاں آئے گی چودہ سو سال سے نہیں آئی پٹر پتہ نہیں چودہویں صدی کو کیوں یاد کیا گیا پہلے زمانے میں الحمد نہیں اب اللہ نے آیت میں پڑھتا ہوں جنب dies پہلا پارہ صورت بکراں کی ایک سو چوبیس نمبر آیت میں پڑھتا ہوں اللہ انبیاء پہ ایک عبادت نماز واجب کرنا چاہتا ہے اے اللہ تو اپنا نام نماز میں رکھے ختم جان چھوٹی اللہ ہو کریں گے جنت مل جائے گی اللہ بھی چاہتا ہے اللہ ہو سے جنت نہیں ملتی جب تک علی علی نہ کہہ اب اللہ نے آیت ایک سر چوبیش نمبر آیت توجہ فرمائے میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں اور یہ مناظرے ہوں گے آپ سے ہمارے میں کیا کہہ رہا ہوں گے اے پورے انشاءاللہ میں جا کہہ رہا ہوں بہت کچھ ہوگا اب جناب اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب وعیزد کلائے براہیم اللہ نے کہا ابراہیم تو نبی بھی ہے خلیل بھی ہے رسول بھی ہے عبد بھی ہے اتنے اہدے ہو کے بھی امام نہیں بناوں گا جب تک میں امتحان نہ لے لگا رب نے امتحان لیا سہی امتحان اچھا پرچہ کیا تھا امتحان کا فرمائے امتحان کا پرچہ کیا تھا امتحان جس کا دینا ہے وہ ہے امامات لہذا واجب ہے امامت کے پرچے کے لیے جب تک کہ پوری امامت کا علم جناب ابراہیم کو نہ دے امام بنانی سکتا نہ بنائے گا خلاف عدل و حکمت ہوگا انہیں پہلے علم دے اب جب علم دے تو اس علم کے لیے پرچہ کیسا ہونا چاہیے آپ دسویں کا انتحان دیتے ہیں دسویں نساب ہوتا ہے یا نہیں اللہ اپنی عبادتوں کا نساب بتانا چاہتا ہے میری عبادتوں کا ایک نساب قرآن ہے حقیقی نساب بلایت علیہ یا رہی بھی تنگا ہے اچھی یا رکھیں کہیں دیئے ٹھیک لے آیا کرو دو منٹ نہیں دے اتلنا ہوں ہی کرو ہی کرو سال بعد ہوں دیئے صحیح دعفی صاحب بیٹھے تو میں نے کوئا کھا بچہ میں اب جناب اللہ نے جناب ابراہیم کا انتحان جہاں تک میری آواز آ رہی ہے کہ بے کالمات کالمات کے کیا معنی ہیں علی فرماتے ہیں نہ لو کالمات اللہ لوگ اللہ کے کالمات ہوں ہیں اور لفظوں کا درجمہ کرنے والا لفظوں گا فتلکہ آدموں میں رب ہی کالمات آدم کو بھی کالمات سکھائے گئے کالمات ابراہیم کا انتحان بھی کالمات سے جناب ابراہیم کا انتحان کیسے لیا ان چودہ کا وجود بھی سامنے کر دیا ان کے نام بھی اللہ نے ابراہیم کے سامنے کر دیئے فرمائے ابراہیم ابراہیم ہم تمہیں ہم تمہیں ہم تمہیں ہم بنانا چاہتے ہیں اب اللہ نے کہا ابراہیم توجہ کرو ابراہیم نے دیکھا سامنے دیکھو کالمات سامنے اللہ نے کالمات جو وجود تھے ان سے بھی ہجاب ہٹاتا گیا ناموں سے بھی ہجاب ہٹاتا گیا ہجاب ہتے گئے ابراہیم عالم ہوتا گئے ابراہیم علیہ السلام عالم ہوتے گئے جب اللہ نے علی علیہ السلام بلا فاصل کی ولایت سے ہجاب ہٹاتے 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 باروے کی ولایت سے ہجاب ہٹایا نہ ابراہیم جان بھی گئے پہچان بھی گئے مان بھی گئے فرن کہا انہی جائے لوکہ منہ سے اتنی دیر لگی اتنی جناب ابراہیم امام بنے امام 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 جو کنفیون ہے ہمارے ہے ہمارے پاکستان کو اس کنفیون کو میں دور کرنا چاہتا ہوں امام جس کو بھی اللہ بناتے ہیں امام کی کو بناتا ہے جس پر توہید کی حفاظت واجب ہو جاتی اوہ ہمیں لے پر لگانے والوں اوہ مشہری کہنے والوں علی امام ہے اللہ نہیں امام پر حفاظت واجب ہے دلیل دلیل میں دینا چاہتا ہوں دلیل یہ ہے جتنے نبی گزرے ہیں کسی نبی نے بد نہیں ٹوڑے ابراہیم امام بنے واجب ہو یہی تو ہی نہیں سمجھا ہی دادا چاہتا ہی نہیں جب امامت پر خود واجب ہے یا نہ خیال کر رہے ہیں خود واجب ہے توہید کی حفاظت تو پھر یہ چودہ 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 کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ ہے ہونی سمجھ جائیں ان پر تحید کی حفاظت واجب ہے جناب یہ نہیں تصور ہی نہیں اچھا لوجی گل آپ کہیں بھی تو وہ امام نہیں بن سکتے تسیتی اتھاٹی ہوں میں وہ جسے اپنا پیش کوئی نہیں نماز ہی کوئی نہیں بناتا جسے پیش امام کوئی نہیں بناتا وہ امام بنا سکتے انہی جائلوں کا لناس امامہ جو ہی امام بنایا اب اللہ نے کہا کالا ومین زرریتی فرمایا میری زرریت کو بھی امام بنا دے زرریت ہے چودہ اللہ نے ارادہ تکوینی سے چودہ کو امام بنا دیا بنائے گا نہیں بنا دیا بنا دیا کی دلیل دوسری یہ ہے اللہ نے فرن کہا کالالا ینالو احد الظالمین ابراہیم جو ظالم ہوں گے ان کو امامت نہیں دوں گا اب جو جو ظالم کون ہے جو امامت چینے ہیں ہائے 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 امامت جو ہی امامت کو امام کا مقام نہ دے ظالم بس ختم ہوگی گا دوسری اگلی آئی ہونے غور سرمایے وَإِذْ جَعْنَا الْبَیْتَ مَسْحَابَةً لِنَّاسِ وَأَمْنَا صحیح کاموسی دار ہی کاموسی یاد کرو گے میرا حبیب وہ وقت یاد کرو جب نے ہم اسی خانہ کعبہ کو بیعت کو ثواب لینے کی جگہ بنایا مصابہ اس میں ظرف ہے ظرف ثواب لینے کی جگہ اب میں جملہ کہوں جس گھر کو دیکھنے سے ثواب ملے اس گھر کو ماننے سے جنت نہیں ملے گی یا علی انتہ کعبت الناس علی لوگوں کا کعبہ ہی تو ہے کعبہ اے کعبہ کعبہ ہی تو ہے اے حدیث صحیح ہے یا علی لوگوں کا کعبہ ہی تو ہے جو لوگ اس کعبے کا تواف کرتے ہیں پھر اندازہ لگائیں علی لوگوں کا کعبہ ہی تو ہے جب علی تواف کر رہے ہوں گے پھر علی تواف کر رہا ہوگا یا خود کعبہ لو نہیں فرما رہے کعبہ دواب کر رہا ہے کعبہ رسول کی حدیث کو دلیل بنائیں علی علی بس صحیح بس لمبہ نہیں بس بس بچڑا ٹائم کوئی ابراہیم علیہ السلام ایک چودہ امام بن گئے پتاخذوں میں مقام ابراہیم مسلح پورے پانچ دن میں پڑھوں اس مسلح پر بحث ہو سکتی ہے پورے قرآن میں سن پورے قرآن میں مسلح ایک ہی لفظ ہے یہی لفظ ہے یہ بابِ وطہ خدود بابِ افتعال ہے افتعال باب کا خاصہ ہے ماخذ بنانا میں ہونڈیکھئے ٹھیک ہے میں کچھ نہیں پیا کہنا اپنا سعودہ بیچ ریاں سے کوئی دار نہیں میں پہلے دیکھا ہی نہیں دیکھا ہوتا تو میں کچھ پتہ نہیں ایسے گھما لیتا تھوڑا سا میں نے کہا سٹے رنگ گھومانا نہیں تاکہ سیدھا ویلہ اچھی نہیں دے جا کے مسا بھتر لینا سے و امنہ وطہ خدود وطہ خدود ترجمہ کریں میرا حبیب یاد ہے نا وطہ خدود ابراہیم اگر میری نہیں سمجان دی جنہیں نہیں آتی تو ان کو ہاتھ مان کے میں سنانا چاہتا ہوں سن لو میری گال سن لو وطہ خدود آج ہم نے چودہ بنا دیئے اے ابراہیم آج کے بعد ان چودہ کا بترتیب بلا فاصل نام لینا یہ تمہاری